سیدھا سگن پرماتمہ کی تاپتی کیسے کر سکتے ہیں؟ سگن پرماتمہ کی بھکتی کیسے کرنی چاہیے؟ مجھے دیش بیدیش کی یادرہ کرنی پڑتی ہے بھگوان کی پھوٹو پگرہ بھی ساتھ لے جانا اسمبھب ہو جاتا ہے یہاں رہ کر جس طرح سے پوجہ ارچنا کر سکتے ہیں وہ باقی جگہ اچھے سے نہیں ہو پاتا ہے من اس لیے اشانت ہو جاتا ہے پھر باقی سب اوپر خوب گصہ ہو جاتی ہوں اور بار بار میں دکھ ہوتا ہے سر پردھم پرماتمہ کے بشے میں سمجھ لینا چاہیے پرماتمہ سبن بھی ہے پرماتمہ نرگن بھی ہے پرماتمہ سبن اور نرگن دونوں سے پرے ہیں جس کو ہم سبن سمجھ رہے ہیں وہی پرماتمہ کا صورت نہیں ہے جس کو ہم نرگن سمجھ رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ پاتے ہیں کیونکہ من بدھی بانی کا وہ بشے نہیں بنتے ہیں وہ پرماتمہ جو ہیں من بدھی بانی سے پرے ہیں پرماتمہ ایک ہے پرماتمہ کے بشے میں ہم بھی بھاجن کریں کہ یہ پرماتمہ سبن ہے یہ نرگن ہے ایک روپ میں وہ نرگن روپ میں جس کو لوگ نرگن کہتے ہیں باشتک میں نرگن شبد کا ارد اس پرکار سے ہونا چاہیے جس سے سمجھ پرکار کے گن نشرت ہوتے ہیں اس لئے اس کو نرگن کہا جاتا ہے نراتار سبھی آکرتییں اس پرماتمہ سے پرگٹ ہو رہی ہیں اس لئے وہ پرماتمہ جو ہے نرہ کار کہا جاتا ہے نرہ کار کہا جاتا ہے سب آکرتی اس سے نشرت ہوتی ہیں نکلتی ہیں پرگٹ ہوتی ہیں اس لئے ہم جو پرماتمہ کی ایک ایمیج بنا لیتے ہیں کہ پرماتمہ نرگن ہے ایسا ہے ایسا ہے اتوا سب ان کے بشے میں ہم جو ایک دھارنا بنا لیتے ہیں وہ ہماری جتنی بھی دھارنائے ہیں وہ سب اپنے آپ میں پون سکتے نہیں اپون سکتے ہیں وہ کہا جاتا ہے چار اندھے ایک ہاتھی کو دیکھنے کے لئے گئے اب نیت ربیہین ہیں ان کے پاس درشتی نہیں ہیں گچ سالہ میں پہنچے بھائی ہم ہاتھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سامنے ہی کھڑا ہے دیکھ لو اب ایک نے اس کے پیر پہ ہاتھ پھیرے دوسرا اس کی پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تیسرا اس کے کان پہ چوتھا اس کی سونڈ پہ اب چاروں لوٹ کے آ رہے ہیں راستے کہا کہ اچھا بتاؤ ہاتھی کیسا ہے جس نے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تھا کہنا کہا بلکل سپاٹ دیبال جیسا ہے کہا رہے تم بلکل نہیں جانتے ہاتھی تو کھمبے جیسا ہے پیر کو دیکھا تیسرا نے کہا رہے کیوں مجاک کر رہے ہو ہاتھی تو سوپڑا ہے وہ کان کو پھڑ پھڑا رہا تھا وہ تو بلکل سوپڑا جیسا ہے چوتھا بولا کہ ہرے تم تینوں بلکل نہیں جانتے سب نہ سمجھے ابھی دیکھ کے آ رہے ہیں اور پھر بھی نہیں صحیح بتا رہے ہیں ارے ہاتھی جو ہے نا مدگل جیسا ہے پرانتو وہ فلکشبل ہے ایسے نہیں کہ وہ ایک دن ایسا ٹھوس ہو ایسا ہو سب ہاتھی کے بشے میں کہہ رہے ہیں اور جتنا کہہ رہے ہیں انہوں نے جتنا سمجھا ہے وہ اپنے آپ میں صحیح کہہ رہے ہیں بنا کے نہیں کہہ رہے ہیں ان کے من میں ہاتھی کے پرتی ایک دھارنا بنی ہے اسی پرکار سے اس پرماتمہ کے بشے میں یہ بھن بھن روپ آکرتییں پرماتمہ پانچ پرکار سے کہا جاتا ہے ایک انتریامی ایشورہ سر بھوتا نام ہردے دے سے تشت ایشور جو ہے پرماتمہ جو ہے سب کے ہردے میں بیٹھا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے وہ ڈھامے سر بھوتا نی یند بھوڑا نی مائیا اپنی آدھ شکتی بھگوٹی جگدنبہ کے دوارہ سارے سنسار کو سنچالت کرتا ہے ایک پرماتمہ اپنے دب دھام میں اشتت ہے نہ تد بھاشتے شوریو نہ ششانکو نہ پاب کا جس کے بشے میں گیتہ میں بھگوان سرکشن کہتے ہیں نہ تد بھاشتے شوریو مہا شوری کا الوخ نہیں ہے چندرما اگنی سے وہ پرکاشت نہیں ہوتا ہے ایسا جو بھگوان کا دب دھام ہے یتگتوہ نہ نیورتن تے جہاں جانے کے بعد جیو کو لوٹنا نہیں ہوتا ہے وہ پرماتمہ کا دھام ہے بات وہ بھی صحیح ہے انتریامی ہے وہ بھی صحیح ہے ایک پرماتمہ بیبو روپ میں سرب بیعاپک ہے کہاو سو کہا جہاں پربون آئی ایسا کوئی دیکھتستان نہیں ہے جہاں پرماتمہ نہ ہو پرماتمہ سب جگہ پریپورڈ ہیں اور گیتہ میں ایک بہت محتمون بات کہی سربتہ پانی پادہ سربتہ اچھی شروع مخم سب جگہ وہ پریپورڈ ہیں سب جگہ اس کے آنکھ ہیں پانی ہاتھ ہیں پاد پیر ہیں اچھی شروع سربی سب جگہ ہیں ارثات سربانگ سے پریپورڈ پرماتمہ سب جگہ ہیں اب جو ہم نرگن اور نراکار کی باتیں کر رہے ہیں اس کو سمجھنا بہت آگے کی بات ہوگی یہ تو ہمارے دل دماغ میں بھر دیا جاتا ایک بھگوان کے افتار یدہ یدہ ہی دھرم شیع گلانی بھوٹی بھارت جب جب دھرم کی گلانی ہوتی ہے دھرم کے ابھیدے کے لیے بناشائچ دوسکر اور دوسٹ پربیرتی کے لوگوں کا سنگھار کرنے کے لیے پریتر نائے سادھو نام اور سنت جنوں کے سادھو پرکرتی کے لوگوں کا پریتارن کرنے کے لیے رکشن کرنے کے لیے اس پرماتمہ کا افتار ہوتا ہے پرماتمہ وہی پرماتمہ افتار کے روپ میں بھی آتے ہے انتریامی روپ میں بھی ہے اپنے دب دھام میں بھی ہے بیوہ میں بھی مطلب بیاپت بھی اور پانچ با جو پرماتمہ کا روپ ہے جو ہمارے لیے بہت شلو ہے بھگوان کا ارچہ بگ رہے ہیں یہ جو مندروں میں بھگوان کے ارچہ بگ رہے ہیں یہ کھالی مورتی نہیں ہے کوئی سلپ کار نے مورتی بنا دی ایسا نہیں ہے اس میں پرماتمہ آپ دیکھیں گے جگنات پوری میں گیت گوہ سننے کے لیے بالا ترپتی جی میں چوسر کھیل لے کے لیے وہی جو مندر کا بگ رہے ہیں ایسے انیکوں اسطان پہ مندر کا جو بگ رہے ہیں بھگوان کا جو شری بگ رہے ہیں جس کو آپ لوگ مورتی پرمات کہتے ہیں وہ جو پرمات مہ ہے نانا پرکار کے کھیل کھیل رہے ہیں اور اسی لیے دکشن بھارت میں پرمات مہ کے اس پانچ بے سروب ارچہ بگ رہے کے سب سے زیادہ اوپ پاس نہ ہو ٹھیک ہے جس کے لیے جیسا سروب سلوب ہے بالمی جی نے کہا رام سروب تمہار بچن اگوچر بھدھی پر ہے رام آپ کا جو سروب ہے یہ بھن بھن روپوں میں پرمات ہے پرمات کا سروب جو ہے وہ ان سب سے بھن ہے رام سروب تمہار بچن اگوچر بھدھی پر یہ پرمات سروب ہے اس کو دیکھنے کے لئے جو درشتی چاہیے وہ درشتی ہمارے پاس میں اس پرمات کو جیسا جیسا ہم نے سن لیا ہے جیسا جیسا ہمارے دماغ میں بھر دیا گیا ہے انیک سمپردائے ہیں کوئی کہتا ہے پرمات ساتھ آسمان پہ ہے کوئی کہتا ہے کہ پرمات بے کنٹ میں ہے کوئی کہتا ہے چھیر ساگر میں کوئی کہتا ہے کلاش پہ کوئی کہتا ہے مندر میں کوئی کہتا ہے مسجد میں کبیر صاحب کہتا مو کو کہا ڈھونڈے رے بندے میں تو تیرے پاس ہوں سنتوں نے انبھا کیا ہے اس پرمات کو اپنے ہردے میں پرتکش دیکھا ہے پرتکش دیکھا ہے گیان بے راگ روپی نیتروں سے بیمو چرم چکچووں سے وہ پرمات نہیں دیکھا جاتا ہے پرمات شب نیتر سے دیکھا جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے جب شب نیتر کھلتا ہے تو پرمات کا شاک شاک ہوتا ہے اور جتنے بھی اب ہم آپ کو ایک دوسرا ادھارن دے کے سمجھائیں جو کافی سرل ہوگا آپ نے اگنی کو دیکھا ہے اگنی کے بھن بھن روپ دیکھ رہے ہیں اگنی ایک ہے بھلے ہی وہ گیس میں جل رہا ہے لپی جی کے روپ میں وہی تیل کے دوارہ بطی میں گھی کے دوارہ جوت لکھڑی میں بھن بھن پرکار کے کاشٹوں میں کوئلے اتیادی پتھر کے کوئلے اتیادی میں اگنی ایک ہے ایک جگہ اگنی بھجھا دی جائے اگنی نشٹ نہیں ہو جاتا ایک جگہ اگنی پرگٹ ہو جائے تو اگنی میں کچھ بسہستہ نہیں ہے یہ چلتا رہتا ہے اسی پرکار سے وہ جو پرمات ما ہے اسنک اس تھانوں پر پرگٹ بھی ہے اور اپنے آپ کو چھپا بھی لیتا ہے بیق بھی ہے ہم اس پرمات ما تک پہنچنا چاہتے ہیں اس پرمات ما تک پہنچنے کے لیے سب سے سرل اپائی یہ ہے کہ پرمات ما کا ایک سری بگرہ کا آش لی لال جی کے روپ میں لے لے سالی گرام بھگوان کے روپ میں لے شبلنگ کے روپ میں جس کی جسی بھاونہ ہے اور ہم اس کی جس پرکار سے ایک راجہ دھی راج کی ہم سیبہ کرتے ہیں ایک راجہ کا ہم آبھان کریں راجہ کو ہم اپنے گھر پہ آتی تھی اور راجہ ہمارے ہاں پدھار ہیں تو ہم کیا کریں گے سفہی اس وقت شتہ اتیادی کی پہلے بیوستہ کریں ان کے لئے بیٹھنے کے لئے اچھے آسن کی بیوستہ کریں تو اس پرمات ماں کا آبھان کریں اس پرمات ماں کو بیٹھنے کے لئے آسن دیں ارگ ہاتھ دھونے پھلا کرنے کے لئے آج من پھر شنان اتیادی کی بیوستہ اور شنان اتیادی کے بعد اس کو سگندت انلیپ چند اتیادی لگائے جائے کٹی بستر یگیو پبید اتری بستر مالا دھوپ دیپ نیوید آرتی اس پرکار سے ہم اس کی سیوہ پوجا کرتے ہیں اب یہ پوجا کے الگ الگ بیوازن ہے اس کا الگ پورا بستار نہ کر کے تھوڑا سا تو پرشن جو کہہ رہا ہے سبون پرماتما کی پرابطی کیسے کر سکتے ہے تو اس کے لئے اپائے بتایا جا رہا ہے کہ پرماتما کا جو شری بگرہ ہے بھگوان کا جو بگرہ ہے چاہ لال جی کے روپ میں ہے گوپال جی کے روپ میں ہے اور بھی دھاتو بگرہ میں ماروال اتیادی کے چھوٹے بگرہ نہیں رکھے جا سکتے کیونکہ کھنڈت ہونے کی پوری پوری سمبھاب نہ ہوتی ہے ایک ماتا جی اس پٹک کا بھگوان سر کرشن کا بگرہ لاکہ رشی کے اس میں دیں ہم نے پجاری کو دے دیا پجاری سیوہ کر رہے تھے ہاتھ سے چھٹک گئے اور وہ تو خندت ہونے ہی تھے خندت ہو گیا کیونکہ تو بھگوان کا بگرے گھر میں جو رکھ نا ہے چھوٹا بگرے رکھ بڑا بگرے گھر میں رکھنے کی بیوستہ نہیں ہے اور اگر وہ مارول اتیادی کا ہوگا کانچ اتیادی کا ہوگا اس پٹک اتیادی کا ہوگا تو اس میں خندت ہونے کی پوری پوری سمبھاب نہ ہے اور پھر من میں گلانی ہوگی یہ ہمارے بھگوان بڑا کشت پہنچے اس لیے بیوستہ دی گئی ہے دھاتو بگ ہے بھگوان کا گھر میں رکھ نا ہے تو وہ رکھ رکھ ہے اتو ینتروں میں بھگوان کی پوجا کر لی جائے اور نارائن کی پوجا کر نی رام جی کی پوجا کر نی ہے بھگوان سے کشن کی پوجا کر نی ہے تو ان کے لیے سالگ رام ان میں کوئی خندت ہونے کی پریشانی نہیں سالگ رام خندت ہوتی اگر خندت ہے تو بھی وہ پورن ہے خندت سلا ہے سالگ رام کی وہ بھی پورن ہے سالگ رام رکھ لیں اتو شبلنگ میں نرمد اشور نرمد کے جتنے کنکر وہ سب شنکر یہ شیام بھو ہیں ان میں پران پرتشتہ کی جروت نہیں ہے سالگ رام میں پران پرتشتہ کی جروت نہیں ہے اور سالگ رام میں ایک بسیس لاب جہاں کوئی سادھت سالگ رام بھگوان کی پوجہ کرتا ہے تو ایک یوجن پرینت کا چھیتر پویتر ہو جاتا ہے اور اس چھیتر میں اگر سریر کا پرارد پورا ہو جائے تو تیرت دھام میں سری چھوڑ نے کا جو پرنام ہے تو اس کو مہا مل جاتا ہے دکھا ہے کہ دیس بھی دیس جاتے رہتے ہیں کہیں بھی ہم جائیں سالگ رام بھگوان کو ساتھ میں لے جانے میں کوئی آفت ہی نہیں ہے کوئی سمشیہ نہیں ہے چھوٹا سالگ رام کا رکھ لیجئے جیسا آپ کو انکول پڑے وہ سالگ رام بھگوان کا سبون ساکار بگرہ ہے اور برندابن میں بیہاری جی کے پاس ایک بھگوان سری کشن کا مندر ہے اس میں کیا تھا سالگ رام بھگوان اور سالگ رام بھگوان کے لیے کوئی ماتا جی جو ہیں باغا بستر لاکے رکھتی جو سیوہ پوجہ کرنے والے سنت تھے ان کے مند میں بیچار آئے کہ یہ تو گول بٹ ان سالگ رام ہے ان کو بستر کیسے دھارن کرائے رات بھر اب کوئی سیوہ میں جو بستو لایا ہے اور وہ بھگوان کی سیوہ میں لگنی ہی چاہیے لگنی ہی چاہیے ایسا ان کے اندر بیچار رہا رات ری پر سوچتے رہے سوچتے رہے نیند نہیں آئی رات آکال اٹھ کے جب مندر میں گئے بھگوان بھگوان کا اتھاپن کیا جو مندر میں اتھاپیت بگر ہے ان کو آبھان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں اتھاپن اتشت اتشت گو بند جاگیے جاگیے پرہو اور منگل کرو سب کا کلیان کرو سب کا ہت کرو اس بھاونہ سے بھگوان کو جگایا جاتا ہے تو بھگوان کا اتھاپن کیا ارے وہاں تو بھگوان کا بگر سربان سے پریپون سالک رام میں سے وہ پرگٹ ہو گئے اس پرکار سے انیقوں اس تھانوں پہ بھگوان نے لیلا کی بھگوان پہلے ہی بتایا گیا سربتہ پانی پاد سربتہ اکچھی شیروں مخم سربان سے پریپون ہم اوپر سے گول مٹول دیکھ رہے ہیں اندر اس میں بھگوان کا جیسا چاہیں جیسا شروع چھپا ہوا ہے اور بھکت کی بھاونہ جیسی ہوتی ہے اس میں سے وہ پرگٹ ہو جاتے ہیں بھاونہ کے انسار کسی کی رام روح میں بھاونہ رام روح میں آ جائیں گے جس کی جا کی رہی بھاونہ جیسی جس کی جیسی بھاونہ ہوتی ہے اس روح میں وہ پرگٹ ہو جاتے ہیں تو سگل پرماتما کی بھکتی کیسے کرنی چاہیے اس بشے میں نبضہ بھکتی سریمت بھاگ بھکت میں اور رام چارت مانس میں کہی گئی ہے رام چارت مانس کی جو نبضہ بھکتی ہے وہ سوپان کے روپ میں ہے کرم ہسا ایک سوپان سے دوسرے سوپان تیسرے سوپان سیڑی ہیں دادک ایک سیڑی پہ چڑھے پھر دوسری پہ چڑھے تیسری پہ چڑھے ایسے اس میں کرم میں پردھم بھکتی سنت کر سند سند مہا پرسوں کا سند اس میں ہم کسی پرکار سے آگرے نہ رکھے کہ اس پرکار کا سنت ہونا چاہیے جس کو ہم سنت مانتے اور اگر مان لیجے تھوڑی دیر کے لیے وہ سنت نہیں ہے وہ بیش کا ایسا پرطاب ہے جس کی بیش کی لاج پرمات بھگوان کو رکھنی پڑ جب مندر میں بگرہ میں بھگوان پرتکش لیلا کر دیتے تو چنتے پھرتے یا ہارڈ مانس کے پتلوں میں کیوں نہیں کر سکتے وہ ایک بارتہ کہی جاتے ہے ایک راج کماری نے ست گرانتھوں کا سوادھ دیائی کیا اور سبھی ساشتروں میں سبھی گرانتھوں میں اس کو ایک بات پڑھنے کو مینی کی گرمہ بھبنی ترہی نہ ہوئی جو بیرانچ سنکر سن گرمہ کے سدش ہو جائے سنکر کے سدش ہو جائے پرنتو گرمہ بینا گرو کرپا کے بھب ساگر سے پاڑ نہیں ہو سکتے گرو کے بینا جتنے بھی سد کرمہ ہے وہ سب نصفل ہو جاتے ہیں سب نصفل اس نے سوچا کہ ایسی استطی میں کیا کرنا چاہیے راجہ کے پاس اپنے پتہ شریع کے پاس نیوی دن کیا کہ میرے کو گرو کرنے ہے راجہ نے اپنے منطری پروت برگ جو بیتوان تھے ان سب کو کہا کہ راج کماری کے لئے کوئی گرو اب خوشتے خوشتے سب طرف دیکھا کوئی راج کماری کے یوگ گرو نہیں مل پا راجہ کی راج دھانی سے تین کلومیٹر دوری پہ بٹ برکش کے نیچے آسن لگایا دھونے لگائی گیٹ گئے بیتراغی بابا سب لوگ وہاں جائیں کہیں بڑے بیتراغی مات مائے کسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں کچھ سنگرے نہیں کرتے ہیں علبی نہیں کھاتے ہیں پھلاری ہیں اور پھلاری میں بھی کیول پیپدار سے لیتے ہیں چھاچ ہے دودھ ہے جو بھی ہے ایسا پیپدار راجہ کے پاس سمجھ چار پہنچا کہ ایک ایسے بیتراغی مہاتمہ ہیں اگر وہ آپ کی کماری کو ششیہ کے روپ میں سوئی کار کر لیں تو ہم سمجھیں گے آپ دھنے بھاگ ہو جائیں راجہ گیا چرنوں میں ابھی بادن کیا پرنام کیا مہاراج ہماری بچی بچی جو ہے آپ کو گرو روپ میں سوئی کار کرنا چاہتی ہے آپ اس کو منتر دکھ شای دی دے کے اس کو کلیان کے مارگ میں آگے بڑھ دیکھو راجہ ہم کسی کے گاؤ نگر میں نہیں جائیں ہم اپنا اسطان چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے اگر اس کو دکھ شای لینی ہے وہ آئے جگیاسو کو ممکشو کو سادھک کو دکھ بیتراغی سنت کے پاس جا کے سمدھا کاشت لے جائے اتھوہ دنت دھاون اتیادی لے جائے اتھوہ پتر پش اتیادی لے جائے اور وہ ان کی سیبہ میں سمدھ کیونکہ بیتراغی ہیں دھن کو تو وہ لیں گے نہیں اور ان سے جا کے پرنام کرے اور آتم کلیان کے لیے پراتھنا کرے سنت نے کہا ٹھیک ہے بیٹی سے کہا بیٹی تم جاؤ اور مہاراج جی سے پتر کچھ پتیادی لے جاؤ کچھ پھالی پتیادی لے جاؤ اور جا کے ان کے چڑھنوں میں رکھ کے ان سے نبیدن کرو پراتھنا کرو اگر تمہاری پراتھنا سوئی کار ہو جائے تو گھوت گئی اور بھی اس کے ساتھ اس کی سکھی سی بھی کا ہے سب دم بھی پاک ہنڈی نے کہا کہ گرو دکھشا تو ہو جائے گی پر انتو سمشیہ ایک ہے کیا سمشیہ ہے مہاراج سمشیہ یہ ہے کہ تم یہ دھن دولت میں پلے ہو اور اس کا جو بندھن ہے اس میں جو اہمتہ ممتہ ہے اس کا تیار ہوئے بینا منت دکھشا کا عدیقار نہیں ہمارا جی اس کے لئے کیا کر لہا ہو جو بھی تمہارے قیمتی ہو جا رہی ہے آب ہوشا نتیادی ہے بست نتیادی ہے وہ سب لے آگ ٹھیک ہے لے کے پہنچی کہا کہ اب ان سب کو تو ایک طرف رکھ دیں اب ہم تم کو پہلے ایک پیڑ سے باند دیتے ہوں بندھن میں ہو تم پھر اس سے مقت کرنے کی پھر آگے چلے گی جو آگیا ہمارا ہے پیڑ سے باند دیتے اور کہا کہ ٹھیک ہے تین دن تک ایسے تفشیہ کر تب ہم تم کو آکے بندھنوں سے مقت کریں گے اور بندھن سے مقت کرنے کے بعد پھر منتر دکھ چاہ ہو ٹھیک ہے مہارا جو آگیا وہ دم بھی وہ پاکھنڈی جو ہے ایسا کر کے باند بوند کے چل دی اور وہ پوٹلی قیمتی رتنوں کی وہ لے کے چل آگ وہ گیا سو گیا ہی گیا تین دن ہو گئے سب لوگوں نے آکے کہا وہ تو دھمبی تھا پاکھنڈی تھا دیکھو ایسی باتیں مت کرو میرے گرو جی ہیں وہ جو بھی ہیں وہ آئیں گے میرے کو مقت کریں گے پھر منتر دکھشا میرے کو ملے گی سب نے چاہا کہ اس کے بندھن کھول دیں آسوی کا کسی کا سب پریشا تین دن کے بعد اب جب بھوک پیاس کافی اس کو لگے پرانتو وہ تو کچھ نہیں اب بھگوان نے دیکھا یہ یہ صحیح شدہ اور نشتہ سے اس پرکار سے بندھن میں بندھی ہوئی ہے اور وہ دم بھی کا تو پتہ نہیں کہا چلا گیا ہے وہ پاکھنڈی اس کو تو بندھن سے مقت کرنا ہی ہوگا نہیں تو اس کا پراربد ابھی شیش ہے اور یا انجل کچھ لینے ہی رہی ہے سریر لمبے سمئے تک ٹکے گا کیسے بھگوان شیم مہا پہنچے اور کہا بیٹی دیکھو منتر دکھا کے بعد جو لاب ملنا چاہیے تھا تم کو گرو کرپا سے مل گیا شاہ شاہ پرماتمہ تمہارے سامنے کھڑا ہے تمہاری جو اکچھا وہ مہ 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 راجی میرے تو ایک اکچھا ہے میرے گردی آئیں میرے کو بندھن سے مکت کریں اور منتر دکھا دیں میرے کو تو بس اتنی اکچھا ہے اب بھگوان نے کہا یارے وہ تو دم بھی تھا مہ راج کوئی بھی تھا اس دھنے باد آپ نے درسن دیا بہت بہت دھنے باد اور آپ بردان دینے کے لئے تیار جو مانگو وہ دیا جائے یہ سب اس بندھن اور اس جس کو آپ کہتے ہو پا کھنڈی دم بھی اس کے کرپا کا پرشان ہے یہ سب اب جو بھی ہو میں تو اپنی نشتہ سے الگ ہٹنے والی نہیں بھلی سری چھوٹ جائے بھگوان نے کہا کہ اس کی نشتہ تو بہت پریفقت ہے اب کیا کیا ہے بھگوان نے دھیان کر کے دیکھا وہ دم بھی بہت دور سمان بیچ چکا تھا اور اپنا آب آسی بیوستہ بغیرہ بنا رہا بھگوان نے دے دیا ایک شش مل گیا ایسا بھگوان اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ ارہ تم اس راج کماری کو ایسے بندھن میں ڈال کے چلو اس کے بندھن کھولو ٹھیک ہے گیا بندھنوں سے مکت کیا اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کوئی اس کو شلو کی آت تھا رام 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 کہا کہ یہی منتر اس کے جتنے سکل یان کہنے کا مطلب یہ ہے اگر نشتہ پری پک ہے پر تم بھکت سنت تن کر سند وہ کیا ہیں کیسے ہیں ہم کو کچھ نہیں ہم کو کیول ان کا سند کر رام ہم ایسا لو بھی بھستے ہیں جس کے اندر کسی پرکار کا پر لوگن نہیں ہے کسی پرکار کی اکچھا نہیں ہے کام جاتا جاتا جس کے اندر لو بھت آتی ہوتا ہے سب سمجھ آتی ہے سب کو سمجھ ہے دوسرا راتی مم کتھ پرشنگ بھگوان کا چریت بھکتوں کا چریت شبن کریں جب بھگوان کا چریت بھاگو بھاگو سنتوں کا چریت بھکتوں کا چریت شبن کریں گے تو بیراغ ہوگا اور لگے گا کہ گرو کے پاس چاہیے گرو پد پنک سی تیسر بھکت کی امان گرو دیو کو انہی سنتوں میں کوئی جو ہم میں لگے کہ یہ سنت مہا پورش ہمارے کلیان کے لیے ہیں بھگوان سے پراتنہ کرے کہ پربو ہم نہیں جانتے ہیں کہ کون مہا پورش صحیح ہے کون غلط ہے ایک چھوٹا بیدیار کی اپنے لیکچرر پروفیسر کی یوگتہ ہے عطوہ نہیں ہم آپ کے عبود چھوٹے ششوں ہیں آپ کرپا کر کے ہم کو کوئی ایسا مہا پورش دلا دیجئے ملا دیجئے یا آپ ہی اس روح میں کرپا کر کے آ جائیے ایسا نبیدن کرنا چاہیے ہمارے من بودھی میں پرمات ماجس کے پرتی پریڑ نہ کریں کہ یہ مہا پورش سے ہمارا کلیان ہو سکتا ہے ان مہا پورش کو گروہ روپ میں سوئی کار کرنا چاہیے گروپد پنک پہلے کیا کرے ان کے چرن کمل کی سیوہ کرے تیسر بھکتی امان میرا ابھیمانی ہو کے سیوہ کرے بینا کسی اپیک چھا کے سیوہ کرے کیول سیوہ ہی کرنی ہے اس بھاہو سے سیوہ کرے اور جو کالک چھے سمیں بتانے کے لیے چوتھی بھکتی مم گنگن کرے کپڑ تجگان بینا کسی اکچھا پہ اکچھا کے بھگوان کے چرط کا گان کیا جائے اکچھا پہ اکچھا یہ کیا ہو سکتی ہے سماج میں ہمارے کو پرتش ملے گی ہم بہت اچھا گاتے ہیں ہم بہت اچھے ڈھنگ سے بھگوان کا چریتر کہتے ہیں ہم بہت اچھی کتھا کہتے ہیں آدھی آدھی یا اس کے پیچھے دھانیت آدھی کا پرڑو بن ہو سکتا ہے جو بھی ہو تو ان سب پرکار کی اپک چھاؤں کا تیاغ کر کے بھگوان کی لیلاؤں کا گان کیا جائے اور گردیب کے چرن کمل کی سیوہ کی جائے اس سے ہوگا کیا انتہ کرن شد ہوگا اور شدہ انتہ کرن میں منتر اتیادی لینے کی چھمت آئی منتر جاپ مندر بسم سا پنچم بھجن سو بید پرکاشا پانچ بھی بھکتی کے روپ میں پانچ بھا سو پانج جو ہے کہ گردیب جب دیکھیں گے کہ اس کا انتہ کرن شد ہو گیا ہے تو شدہ انتہ کرن میں منتر دکھشا دیں گے اس کو درطہ پور وقت بشباس پور وقت جب کیا جائے ان کو کم کرتا چلا جائے اور پرورتیوں سے نبرت ہونے کے بعد ساتھ مہمہ جگ دیکھا اور ساتھ بھی بھکتی میں کہا جا رہا ہے کہ سمپون جگ جگ رام میں دکھائی دینے لگے اور موت ادھک سنت کر لے خ سنت اور گرو جنہوں نے کرپا کر کے پرماتمہ تک پہنچانے میں سی یوگ کیا ہے ان کے پھرتی بسیس بھاؤ سے نشتہ سے بھر جانا ہے آٹھ اب جتھا لاب سنتوشہ اور پھر پرماتمہ نے جس پریشتی میں ہم کو رکھ رکھا ہے جیسے بھی رکھ رکھ ہے اس میں سنتوشت ہون جائے سپ نے انہی سپ نے انہی دیکھ ہی پردوس ہمارے میں سب سے بڑی کمی یہ ہے اپنے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں پرانتو ہم سنسار میں سب لوگوں کو دیکھتے رہے کون کیا کر رہ ہے کیسے کر رہ ہے اور اس کے کار ہم بھکتی سے بنچت رہ جاتے ہیں تو سپ نے انہی دیکھ ہی پردوس سا بس بالک جیسی سرلت آ جائے سب کچھ جاننے کے بعد اگیانی کی طرح نہیں سمجھ داری سے سرلت آ جائے اور کسی کے ساتھ چھل کپٹ کا بیوار نہ ہو سرلت بھرو جیوان ہو جیسے ایک چھوٹا بچہ کا جیوان ہے اسی پرکار کا جیوان ہو پرماتما میں دڑ آستہ ہو دڑ بھروسہ ہو اپنے کرم کا پھل بھوگ نہ ہے اس کے انسار سریر کے نربہ کے لئے جو پرماتما دے دیں اس میں سنتوشت ہو جائیں اور لوگ اور سنگھرے اتیادی سے بچیں تو یہ بھکتی کے سوپان کہے گئے ہیں انسے بھکتی کی پرابتی ہو سکتی ہے اور جب بھکتی کی پرابتی ہو جائے تو بھگوان جس پرکار سے ہم سے اپنی بھکتی کرانا چاہے کیرتن کے روپ میں کرانا چاہے جس جس روپ میں بھگوان چاہے اس میں ہم سے سیبہ لے سکتے ہیں اب یہ جو دیس بیدیس کٹھن ہوتا ہے اسم بھو ہے لکھا ہے بیسے کٹھن ہوتا ہے بس اتنا ہی تھا لے جانے والے تو ابھی بھگوان کا جگل سرکار سیتا رام جی کا اتنا اشت دھاتو وگرے اور امریکہ میں پہنچا اور بڑے آنند سے گئے تھا کر جی ان کے ساتھ جو بھئے وہ بھی آنند میں پہنچے اور کسی پرکار کی کوئی پریشانی نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ لے جانا اسم بھو ہے پرانتو اگر مان لیجئے کٹھن لگتا ہے تو کوئی جروری نہیں ہے آپ نے جو سگن ساکار پرماتمہ کے بگرے کی آراد نہ اپاس نہ کی ہے اس بگرے کا آج چکر پہ دھیان کر کے مانسک پوجہ کر لے اور جو مانسک پوجہ کی جاتی ہے اس میں چت برطی ایک آگر ہوتی ہے آپ کہیں کہ اس تھان کی پویتر نہیں سب ہی لوگ جانتے ہیں ہم ایک منتر بولتے ہیں اوم اپویتر پویترو با سرب با استا گتو پی با یا اشمیت پونڈ بک آج ساب با یا بیانتر سجی ارثات جو بھگوان کا اشمرن کرتا ہے اس سے ہم پویتر ہو جاتے ہیں باہر بھیتر سب جگہ پویتر ہو جاتی ہے اور اس منتر کو بول کے بھگوان کا اشمرن کرتے ہوئے اوم طرف جل چھڑک لو اتنا چھیتر پویتر ہو گیا اس پویتر چھیتر میں بیٹھ کے اپنے ایک چھوٹا سا اگر ہم اپنے بستر لے جا سکتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اون کا آسن بھی لے جا سکتے بھجن سادھن کے لیے ایک آسن بھی لے جا سکتے ہیں اس آسن پہ بیٹھ کے اور مانسک پوجا کرنی ہے کوئی بستو کی جرورت نہیں ہے کوئی بگرہ کی جرورت نہیں ہے اور بیٹھ کے مانسک پوجا کر لی جائے اور مانسک پوجا کا ساری رکھ اس تھول پوجا سے ادھک مہتوہ ہے پرنتو چت کی برتی اتنی ایک نہیں ہو پاتی ہیں جو ہم مانسک پوجا کر سکے اگر کسی کو پرماتمہ نے کرپا کر کے یہ لاب دیا ہے تو وہ مانسک پوجا کرے اور یہ جو بستویں ہیں یہ پرماتمہ نے ہم کو دی ہیں اس لیے ان بستووں کا پرماتمہ کی سیوہ میں اپیوگ ہونا چاہیے اس لیے بھگوان کے سیری بگرے کے روپ میں دونوں کاری کرے مانسک پوجا کا بھی ابھی حاص رکھے اور جو بھگوان کا اس تھول بگرہ ہے اس میں بھی بھگوان کی سیوہ پوجا کرے اس میں پوجا کرے گا تو مانسک پوجا میں آسانی رہے گی اور جہاں کہیں یہ اس تھول بگرہ نہیں پہنچ سکتا یا نہیں لے جایا اللہ اتیادی کی بھی جرورت نہیں ہے آنند سے اس کی سیوہ پوجا بھگوان سوئی کرتے ہیں اور زیادہ سوئی کرتے ہیں کم سوئی کر نہیں کرتے ہیں کسی پرکار سے اس میں اپنے اندر چھین تا کان بھونا کرے کہ اس پرکار سے جو سیوہ پوجا ہو رہی ہے یا کسی پرکار سے کم ہے وہ بھسیس ہے بھسیس ہے پرنت چت بھرتیوں کی ایک آگرطہ آوشک ہے اور بھرتیوں کی ایک آگرطہ سے ہی مانسک ہو سکے گی جیس پہلے بتایا گیا تھا آوان آسن آرگ پاد شنان پھر چند نتیادی کا ان لی بھگوان کو کٹی بست اُس لی بست اور مالا تُلسی اتیادی سمرکت کر کے دھوپ دیپ نیوید آرٹی آرٹی کے بعد استطی استطی کے بعد پردکشنا اور پردکشنا کے بعد بھگوان کو ساشٹانگ پرنام اور پھر بھگوان کی روح مادری کا درسط اس پرکار سے بھگوان کی سیوہ پوجا ہو سکتی ہے ایک بات اور لکھی ہے من اس لیے آسانت ہو جاتا ہے اہوان کی پوجا نہیں ہوتی ہے اس لیے من آسانت ہو جاتا ہے پھر واقعی سب کے اوپر خوب گصہ ہو جاتی ہوں اس وشے میں تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے ویسے جب پوجا ہو جائے گی تو گصے والی قارن جو اس میں لکھا گیا ہے وہ دور ہو جائے گا پرنتو ہم ایسا نہیں مانتے کہ گصے کا قارن ایسا ہے باستق میں کرود کیوں ہوتا ہے کرود کی دویت ودی بن دویت بدی ہوتی ہے دوسرا ہے اگر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ساری سیار رام میں ہے تو کس سے بیرود ہوگا کس کے اوپر کرود کریں گے سنت مہا پورش کرود کے افسر آنے پر بھی کرود نہیں ہوتے کیونکہ ان کے درشتی میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں دوسری بات وہ اپنے آپ کو دوشی مانتے ہیں اور باش دکھتا یہی ہے کرود جو ہے ہمارے اندر ایک بکرتی ہے بکار ہے وہ کرود کے روپ میں اُبھر کے آ رہا ہے جیسے کسی جلاشرے میں پانی بھرا ہوا ہے کسی ٹب میں پانی بھرا ہوا ہے کسی گڑھے میں پانی بھرا ہوا ہے کسی تلاب سروبر میں پانی بھرا ہوا ہے اس کی تلہٹی میں اس کے بوٹم میں گندگی ہے کسی بکتی نے پتھر پھیکا پتھر پھینکنے سے وہ گندگی اُبھر کے آگئی تو پتھر نے وہ گندگی پیدا نہیں کی ہے جس بکتی نے پتھر پھیکا ہے اس نے گندگی پیدا نہیں کی ہے گندگی پہلے سے موجود تھی وہ بکتی دھنی باد کا پات اس کو دھنی باد دے کہ آپ نے ہمارے اندر کے بکار کو ہمارے اندر کی بکرتی کو پردٹ کر کے دکھا دیا جیسے روگ کے لکشن دکھائی دینے سے کہ ہم روگی ہیں اسی پرکار سے کروہ کے لکشن کٹھور سبد جو نہیں کہنا چاہیے جو نہیں کرنا چاہیے جو کر دینا یہ سب کروہ کے جو لکشن ہیں سری ریک دم لال ہو جائے تم تم ات کے ہم جو ابھدر بیوار کرتے وہ سب کروہ کے لکشن ہیں ان سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر بکار ہے بکرتی ہے ہم روگی ہیں اور اس روگ کو دور کرنے کے لئے چکسہ کرنا چاہیے اپچار کرنا چاہیے پہلے تو ہم اپنے آپ کو دوشی نہیں مانتے روگی کوئی اپنے آپ کو روگی نہیں مانتا تو اس کا علاج نہیں ہو سب سے پہلی بات ہے روگی کو اپنے آپ کو روگی ماننا پڑے گا کہ ہم روگی ہیں پھر کسی بیت چکسک کے پاس جا کے اپچار کریں اوش دی لیں تب تو یہ گصہ روہ یہ اگیان کے دوارہ ہے اور یہ ایسا سیطان ہے یہ ہم کو ہی پہلے برباد کرتا ہے گصہ ہونے سے کرود ہونے سے ہمارے سریر کے اندر بش پیدا ہوتا ہے ہمارے سریر کے اندر اس پرکار کی گرنتی ہیں جو بش پربائیت کرتی ہے جب ہم پریم سو ہارد دیا چھما میتری ایسے پبتر گنوں سے بھرے ہوتے ہیں تو ہمارے سریر کی بہت سی گرنتی ہیں جو ہیں امرت پیدا کرتی اور پھر تک دیکھا جاتا ہے کہ جو دیا چھما میتی اہینسہ اتیادی پبتر گنوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کو ساپ کاتے گا تو ساپ کا بش نقصان نہیں پہنچائے گا میرا کو خلاحل بش دیا گیا پہلات کو خلاحل بش دیا گیا پر انتو اس کا دوسک رہا ان کے اوپر نہیں گئے پیوت میرا ہاسی لے پوٹیشم سائنائی کتنا بھینکر بش دیا تھا خلاحل بش کہا جاتا ہے کہ میرا جو بش بھیجنے والے رانہ تھے انہوں نے جس بہدش کو تیار کر بھائے بھیجا تھا اس سے کہا کہ تم نے گلت دیا اس میں کچھ ملابت ہوگی چاٹو اس کو تم چاٹو اس کو چٹایا مہاری یا بید تورنٹ ارے وہ تو بھینکر پربل بش تھا میرا جی کو جب معلوم پڑھ میرا جی کو جب رانہ جی بھیجا بش کا پیالا وہ چڑنا میرد کہ بھیجا تھا وہ دیکھ کے سمجھ گئی کہ چڑنا میرد تھوڑی ہے دکھ رہا تب بش ہے پھر بھی میرا نے کہا کہ اگر چڑنا میرد کہا گیا ہے تو اس نے کے بھاؤ سے اس کو گرہن کر لیا اور ان کا کچھ نہیں بگڑا کیونکہ ان کے سریر میں اتنا عمرت تھا کہ وہ بش اپنا دست روحاؤ نہیں ڈال سکتے اور پھر میرا جی کو جب یہ بات معلوم ہی کہ بید راج اس اس پرکار سے جی بن لیلہ پوری کر چکے ہیں ان کو بہت دکھ ہوا کہ میں اس میں کارن بنی پھر اپنے گردھر گوپال سے پراتھ نہ کی ہے اور پراتھ نہ کے اپران بید راج کو پنہا میرا جی نے چڑڑا میت دیا ہے اور چڑڑا میت کے پروحاؤ سے وہ اٹھ بیٹھے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرود ہمارے اندر بش پیدا کرتا ہے ہم کو بہت نقصان پہنچاتا ہے جو ہمیسہ کرود ہی رہنے والے ان کے سریر میں اس پرکار کے بش بھرے ہوتے ہیں سریر لمبے سمیں تک جیتا بھی نہیں ہے کرود ہی بہت لمبے سمیں نہیں سریر میں جو روگ پرتی روڈھک چھمتا ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے انیک پرکار کے نقصان ہوتے ہیں تو ان بکاروں سے بچنے کے لئے کرود روپی روگ کا علاج کرنا چاہیے جائے سی چاہیے 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 چاہیے